السلام علیکم ناظرین اور سامین یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب گمشدہ تاریخ کے مضمون تاریخ اور گدہ گری سے محقوظ ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو جگہ جگہ فقیروں اور گدہ گروں کے جمگٹے نظر آتے ہیں جو خیرات صدقہ اور بھیک کے لیے ہر طریقی کو استعمال کرتے ہیں اس میں مذہب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے رحم و حمدردی کی جذبات کو بھی بھارا جاتا ہے لوگوں کو حاصلات اور خطرات سے بھی ڈرائے جاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیا جائے گدہ گری کوئی نئی چیز نہیں ہے تاریخ میں یہ ہر اس معاشرے اور ملک میں موجود رہی ہے کہ جہاں دولت کی غیر مسابی تقسیم اور امیر اور غریب کے فرق نے لوگوں کو دو حصوں میں بڑھ دیا تھا ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد تھا اور جسے وہ اپنے سے جدہ نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری طرف وہ تھے کہ جنہیں زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے پیسہ چاہیے تھا اس لیے در حقیقت خیرات کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے غریب اور محروم لوگ ان لوگوں سے کہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اپنا حصہ طلب کرتے ہیں طلب کی یہ ضرورت خصوصاً اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ جب قہت خوشکسالی اور بے روزگاری اور ایسے سماجی اور سیاسی حالات ہوں گے کہ جب لوگ اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں ان حالات میں ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ خیرات مانگے اور عمرہ سے اپنا حصہ طلب کریں اکثر مورخوں کو گداغری کے مضمون سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی اس لیے انہوں نے اس پر کم توجہ دی کہ مختلف حدوار میں گداغری کی کیا صورت رہی اور یہ کس طرح سے معاشرے کے معاشی حالات اور سماجی روئیوں کو ظاہر کرتی ہے اور یہ کہ عمومی طور پر لوگ غربت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگرچہ اس موضوع پر مواد تو کم ہے لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد پر یہ تدزیہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے مختلف عدوار میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا عیدہ بستی کے مغرب اور مشرق دونوں جگہوں پر گداغروں کو مقدس شخصیتوں کے طور پر دیکھا جاتا تھا اس لیے ان کی عزت بھی کی جاتی تھی اس لیے جب انہیں کھانا کھلایا جاتا یا انہیں لباس اور ریائش فرام کی جاتی تو یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں ان لوگوں کی قدر ہوتی تھی جو گداغروں فقیروں اور قلندروں کی خدمت کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تصور تھا کہ جو خیرات یا صدقہ دیتا ہے اس کے عوض اسے دوسری دنیا میں انعام ملے گا اور اس کے اس عمل سے خدا خوش ہوگا گداغروں کو بھی عمرہ کی اس کمزوری کا احساس تھا ہے اس لیے وہ بھی ان کے مذہبی جذبات کو اپیل کرتے تھے ان کا دستور تھا کہ خیرات کیلئے ہر گھر جا کر دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے اور خیلات طلب کرتے تھے گریلو خواتی انہیں کھانا دیتی تھی اور ان سے درخواست کرتی تھی کہ وہ ان کی خاندان کی خوشحالی کیلئے دعا کریں خاص طور سے تیواروں اور رسومات کے موقع پر لوگ فراغدلی کے ساتھ خیرات دیا کرتے تھے ہندوستان میں گداگروں کی خدمت کرنا اور انہیں خیرات دینا صدیوں پرانی رسم ہے عمرہ اور دولت من لوگ نیک نامی اور فیاضی کی خاطر غریب لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کرتے تھے اس کے ان اچھے کردار کی شہرت ہوتی تھی بادشاہوں اور حکمرانوں کی بھی روایت تھی وہ غریبوں اور گداگروں میں وقتاً فوقتاً خیرات تقسیم کرتے تھے مثلاً اکبر بادشاہ کے بارے میں اب الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ اس کے دربار میں ہمیشہ قزانہ ساتھ میں رہتا تھا اور جب کبھی بادشاہ راستے میں کسی فقیر کو دیکھتے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے کیونکہ گداگروں اور فقیروں کے پاس نہ تو جہداد ہوتی تھی نہ ساز و سمان اور نہ دولت و اسائش اور نہ ہی دنیاوی خواہشات کے حصول کی جد و جہد اس لیے معاشرے میں ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور اس سے قریب ہیں اس لیے ان کی دعائیں اور بددعائیں دونوں میں اثر ہوتا ہے اس لیے انہیں فقیر کہا جاتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صرف ایک دن کے کھانے کا انتظام ہے یا بابا جو کہ بوڑے شخص کے لیے بطور عزت بولا جاتا تھا یا سائن جس کے معنی مالک اور آقا کہیں چونکہ ان کی زندگی خواہشات سے مبرہ سادہ اور معمولی ہوتی تھی اس لیے وہ لوگ ان کی زندگی پر رشت کرتے تھے جو خود دنیاوی معاملات میں گرے اور پریشانیوں کا شکار رہتے تھے ان کے اس پہلو پر ایک انگریزی شاعر ریچرڈ برام نے لکھا ہے کہ ملک کی سب سے زیادہ آزاد لوگ ہیں ایسے آزاد لوگ ہیں کہ جو نہ تو کسی قانون کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی گورنر کی اطاعت کرتے ہیں نہ مذہبی قوانین کے پابند ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں باغی نہیں سمجھا جاتا گداگر لوگوں کے جذبات کو بھارنے کے طریقوں سے بخوفی واقف تھے کبھی وہ موسیقی اور گانوں کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرتے تھے کچھ لوگ اپنے جسموں کو زخمی کر کے یا بدنما کر کے لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کرتے تھے عیسائیت میں اکثر ایسے فرقے ہیں جو دنیاوی اسائشوں کو چھوڑ کر گداگری پر گزارہ کرتے ہیں ان میں فرانسکن اور ڈومیکن مشہور ہیں وہ چرچ اور ریاست پر انحصار کرنے کے بجائے لوگوں سے خیرات طلب کرتے تھے اور باقی وقت عبادت میں گزارتے تھے بدمت کی روایت میں بھی یہی ہے کہ بکشو لوگوں کے گھروں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں اس وجہ سے تھائی لینڈ میں یہ دستور ہے کہ بادشاہ سال میں ایک مرتبہ بکشو کا لباس پہن کر گھروں میں جا کر بھیک مانگتا ہے اس روایت کے دو روخ ہیں ایک تو یہ کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد ایک شخص فقر و مباہت اور انہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ذات میں انکساری اور خاکساری آ جاتی ہے دوسری جب وہ دنیاوی حکومت و خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف اتنے پر گزارہ کرتے ہیں جو ان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہو تو اس کے بعد وہ اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں بحیثیت عبادت گزار ان کی معاشرے میں عزت ہو جاتی ہے یہ ان کو معاشرے کے روحانی سربرہ کی حیثیت سے دیتی ہے معاشی ازادی کی وجہ سے ریاست بھی انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی یورپ میں گزاری کے بارے میں معاشرے کے روحے میں ستروی صدی میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سیکولر خیالات کا فروغ تھا جس کی وجہ سے مذہبی عقائد پر ایمان کمزور ہوا اور ساتھ ہی میں آخرت اور جنت میں انعامات کے بارے میں بھی شکوک و شباہت پیدا ہوئے اس محل میں گزاروں کے بارے میں لوگوں کے خیالات بدل گئے سرمایہ داری کا ابحار اور یہ خیال کہ ہر شخص کو کام کرنا چاہیے اور اپنی روزی محنت سے کمانا چاہیے اس نے گزاروں کا مقام معاشرے میں گرا دیا اب اگر کوئی بھیک بنگتا ہوا پایا جاتا تو اس کے سر کے بال مون دی جاتے اور اکثر اس کی پٹائی بھی کی جاتی تھی اکثر یورپی شہروں کی انتظامیہ نے اپنے ہاں سے باہر نکال دیا تاکہ شہر میں مول خراب نہ ہو گدہگری کو روکنے کے خاطر کچھ شہروں نے قوانین پاس گئے اور کچھ نے ضرورت مند گدہگروں کو لائسنس دیئے کہ وہ ان کی بنیاد پر بھیک بنگے جیسے جیسے یورپی معاشرہ سنتی ہوتا چلا گیا اس میں سہت مند افراد کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کام کریں اور بھیک نہ مانگیں اس لیے جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے انہیں یا تو جیل میں قید کر دیا جاتا تھا یا ورک ہاؤسز میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا سنتی عید میں بھیک اور خیالات کے بارے میں معاشرے کے خیالات بدل گئے اب کسی کو بھیک دینے کا مطلب اس کی مدد کرنا نہیں بلکہ اسے خراب کرنا اور مفید شہری ہونے سے رکنا تھا خیالات اب مذہبی نہیں رہی بلکہ سیکولر بن گئی ہمارے معاشرے میں گدہگروں کا سب سے موسع طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھارا جائے لہٰذا مذہب کو سیاسدان اور رکمران اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو گدہگر اس کے لیے خیالات طلب کرتے ہیں دونوں صورتوں میں مذہب لوگوں کی کمزوری ہے